موسیقی میرا بیٹا لیفٹن شہاب آمد باجوہ شہید ہے اس سے پہلے بھی اس کے پاس ایک عزاز ہے اور وہ ہے غازی کا اپریل دوزہ نو میں جب یہ پی ایم میں سے پاس اوٹ ہوئے تو ان کی یونٹ سوات اپریشن جو بڑا ایک کامیاب گردانہ جاتا ہے لیفٹن شہاب نے رستے میں جا کے یونٹ کو جائن کیا اور اپریشن رہ راست میں اپریشن کے دوران ایک ماہ دس دن بہت دشمنوں سے لڑے اس میں کامیابیاں اثر کی اور اسی دوران زخمی بھی ہوئے اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ ایک یو ایس بی ہے جس پہ وہ تلاوت سنا کرتے تھے ان کے ٹروزر میں تھی اور یہ وہ بولٹ ہے دشمن کی جو ان کی نیمے لگی اور کراس کرتے ہوئے اس کی ڈائریکشن اس طریقے سے چینج ہوئی کہ جو ڈاکٹر سرجن ہیں وہ خود حیران ہو گئے کہ گھٹنے میں یہ گولی لگی اور گھٹنا بچ جائے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہے یہ ایک اضافی عزاز ہے اس کا غازی کا شہید تو وہ ہیں ہی ہیں اور ماشاءاللہ اس سے پہلے وہ عزاز غازی کا ٹائٹل بھی لے چکے تھے جب میرا بیٹا شہید انہوں نے یونٹ جائن کرتے ہیں تو یونٹ والے کوئی چیزیں لے کر آتے ہیں جو کہ فوج میں یہ روایت ہے اس میں یہ ایک سٹک ہے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے شہید بیٹے کی یہ جو سٹک ہے یہ پاکستان آرمی میں سب سے ڈیکوریٹڈ سٹک ہے یہ دو نشانے ہیدر اس پہ بنے ہوئے ہیں بارہ انالائی ہیدران کہلاتی ہے ہیدران سے مراد کہ دو نشانے ہیدر اس کے علاوہ ستارہ جرت تمگہ امتحاض تمگہ بسالت مطلب یہ پوری سٹک سجی ہوئی ہے اس ٹائٹل تو میرا بیٹا تو یہ سٹک دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ دو شہیدوں کی یونٹ ہے تو سب سے پہلے وہ کیپٹن کرنس شیر خان کے مزار پہ گئے ان کو سلوٹ کیا اور بقاعدہ مجھے فون پہ خوشی خوشی بتایا کہ پاپا آج میں کیپٹن کرنس شیر خان کے مزار پہ حاضری دی ہے اس کے لیے آرنر کی بات تھی پھر ہوالدہ لالک جان دو شہدہ کی یونٹ تو میرا بیٹا تو شہید بہت خوش تھا میرے لیے یہ عزاز ہے کہ میں بارہ انیلائی کا افسر بان کے یہاں پہ سلوٹ کرنے آیا ہوں تو ہمارے لیے بھی یہ بڑی خوشی کی بات اس کے دونوں ٹائٹل ہیں جو ہمیں خوش کرتے ہیں ایک غازی کا اور ایک شہید کا اور ہمارے بیٹے نے اپنے ملک کی خاطر جو قربانی دی ہے وہ انشاءاللہ تعالی تاہیات زندہ رائے گی شہید کا مقام حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے لیکن ہماری فیملی کے لیے اور بھی عزاز آتے ہیں کہ یہ شہدہ کی فیملی ہے اللہ تعالی ہمارے فیملی کے شہدہ کی قربانیوں کو قبول کرے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے شہاب چھوٹا سا تھا جب پہلے دن میں نے اس کو تیار کر کے سکول بھیجا وہ بہت نیٹ اینڈ کلین رہتا تھا چھوٹا سا اور سکول میں وہ شرارتیں بہت کرتا بہت اچھا ہر چیز میں پارٹسپیوٹ کرتا تھا ثابت قدم وہ سکول میں بھی رہا مانشاءاللہ اس کے بعد بڑا ہو گیا اس نے آرمی جوائن کی آرمی میں مانشاءاللہ اس نے پہلے غازی کا میڈل لیا اس کے بعد اس نے شہادت چھوٹی سی عمر میں لے لی یو این میشن پہ چلے گئے وہاں بھی پاکستان کا اس نے نام روشن کیا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان کا اور ہمارا بھی نام فخر سے نام بلند کیا اور بہت خوش ہوتی پھر یہ یو این میڈل اس کا جو میں جی اچ کیو گئی پھر اس کا یہ میڈل لیا بہت خوش ہوتے ہیں شہید کبھی بھی نہیں مرتے وہ ہمیشہ زندہ رہتے تو وہ ابھی بھی زندہ ہی ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیں اس پہ بہت فخر ہے میں اپنی ماں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بہادر بچوں کو اس قوم کے لیے تیار کریں اور ہمارے وطنے پاکستان کو اور مضبوط کریں اور جو ہم سکون سے اس ملک میں رہ رہے ہیں انہی بچوں کی کربانیوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں میں لیفٹنٹ شاہ وامید باجوا شہید کا چھوٹا بھائی ہوں آج تک کبھی فیل نہیں ہوا الحمدلہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں والدہ کے بھی آتے ہیں میرے بھی آتے رہتے ہیں کچھ یاد رہ جاتے ہیں کچھ نہیں یاد رہ جاتے ہیں پرنگ لائے گا شہیدوں کا لگو کبھی اداس ہو جاتے ہیں تو یادوں کو تازہ کرنے کے لیے یہ پی ایم اے کا اس کا یہ وہ ٹرنک ہے اور شہاو کی ساری یادیں اس کے اندر موجود ہیں اور پھر ہم اس کو کھول کے وہ دیکھتے رہتے ہیں یہ وہ جھنڈا ہے جو یونٹ کی طرف سے ملا تھا اس کی شادت کے اوپر باقی یہ وہ یونی فارم ہے جہاں اپریشن راہ راست میں بولٹ انجری ہوئی تھی تو یہ وہ یونی فارم پینا ہوں گا تھا یہ پینٹ وغیرہ اس کی ساری وہ کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے یہ اس وقت کی یاد ہے یہ بیٹے کی اس کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کبھی کبھی اس ٹرنک کو کھول لیتے ہیں اس کی یادیں ہمارے پاس میں فعلی ہیں جب بیٹا کی شہادت ہوئی یوین مشن پہ اور یہ وہ بیگ ہے جو اس کے سامان سے لیبیریا سے یہ آیا تھا کیونکہ یہ یوین مشن لیبیریا میں آتیا تو یہ بیگ وہاں سے آیا تھا اس کے سامان کے ساتھ تو بس اس کو بھی ہم کھول کے جب کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں یا اس کی یاد میں شدت آجے تو ان چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں اندھی را ہوگا رات پٹے چھائی موسیقی موسیقی موسیقی